ریلوے لائن جیل کی بڑی دیوار اور اس کے ساتھ جانے والی سڑک سے تقریباً بارہ تیرہ فٹ نیچے گہرائی سے گزرتی تھی اس لیے وہاں سے سرنگ کا لگانا اور زیادہ موضوع ملوم ہوتا تھا ریلوے لائن سے مغرب کی جانب ڈسٹرکٹ کوٹس کے کچھ مکانات وغیرہ کی اندر سے بھی سرنگ کھوڈنا بائید از قیاس نہ تھا جیل سے آرمی ہاؤس کی جانب جیل کا بہیچہ وغیرہ ہے وہاں سے بھی سرنگ کا حدشہ محسوس ہوا نالا لائی جیل کے مشرق میں کچھ فاصلے پر واقعہ ہے یہاں سے بھی سرنگ لگانے کا کچھ امکان ہو سکتا تھا دن کی روشنی میں ان علاقوں کی ہموش دیکھ بھال کی جاتی تھی اور رات کی اندھیرے میں یہ علاقے گشت کرنے والوں کے پاؤں کی زد میں رہتے تھے صبح صغیرے ایک ہاس گشت جو صرف دو تین جوانوں پر مشتمل ہوا کرتی تھی ان علاقوں کا چکر لگاتی جو کسی بھی تبدیلی یا تازہ مٹی کا کوئی بھی نشان وغیرہ ڈھونڈ نکالنے کی ذمہ دار تھی حالانکہ سیکیورٹی وارڈ کے فرشوں کو بھٹو صاحب کے آنے سے پہلے ہی آر سی سی یعنی لوہے بجری ریت اور سیمٹ کی امیزش سے تیار کیا گیا تھا پھر بھی کوئی رسک نہیں لیا جا رہا تھا اس کے علاوہ عوامی حملہ حکومت عوام کے پرحجوم حملے سے بھی متفکر تھی پیپلز پارٹی اندر ہی اندر عوام کو اکسا کر جیل پر باہر سے حملہ آور ہو کر یا جیل کی اندر قیدیوں کی بغاوت کرا کے بھٹو صاحب کو بھگا لے جانے کی کوشش کر سکتی تھی اس قسم کے اقدامات سے نپٹنے کے لیے زمینی رکاوٹیں تیار کر لی گئی تھی پولیس کی کافی نفری موجود تھی بھٹو صاحب کو پنڈی جیل منتقل کرنے سے پہلے ان تمام قیدیوں کو جن کا کسی بھی طریقے سے پی 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 کے ساتھ تعلق ہو سکتا تھا وہ دوسری جیلو میں منتقل کر دیا گیا اور حسب ضرورت فوجی طاقت بھی کسی متوقع حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھی اس کے علاوہ کمانڈو قسم کا زمینی حملہ حکام کو سیکیورٹی وارڈ پر کمانڈو قسم کے زمینی حملے کی تشویش بھی تھی جس سے بھٹو صاحب کو جیل سے آزاد کرایا جا سکتا تھا ایک اچھا تربیت یافتہ کمانڈو جتھا جیل کے صدر دروازے اور ڈیوڑی کے علاقے کو یا جیل کی دیوار کو کئی جگہوں پر دھماکہ حیز مادے سے اڑا کر جیل میں داہل ہونے کے بعد بھٹو صاحب کو اغوا کرنے کی کوشش کر سکتا تھا اس قسم کے اندیشے کے پیش نظر ڈیوڑی کے دونوں آہنی دروازے جن کے درمیان تقریباً پچیس سے تیس فٹ کا فاصلہ تھا ہر وقت مکفل رہتے تھے اور ان دونوں دروازوں پر الگ الگ سنتری تینات رہتے تھے ان دروازوں کے تعلوم کی چابیاں ایک محسوس جگہ رکھی جاتی تھی اکہ دکہ آدمی ان آہنی دروازوں میں بنی ہوئی کھڑکی کو استعمال کرتا تھا اور آہنی دروازے ہر وقت بند رہتے تھے علاوہ ازی ڈیوڑی سے باہر سڑک پر ایک اور آہنی گیٹ بھی تھا جس کو ہر وقت سنتری کی نگرانی میں مکفل رکھا جاتا سڑک سے جیل کی طرف آنے والی کسی بھی گاڑی کو کسی بھی حالت میں آنے نہ دیا جاتا جب تک سنتری گاڑی کی تلاشی لے کر اتمنان نہیں کر لیتا اور مقصد ملوم کرنے کے بعد گاڑی کے داہلے کا تحریری اجازت نامان نہ دیکھ لیتا ان دنوں کوئی گاڑی جیل کے اندر داہل نہ ہو سکتی تھی جب تک ڈیوٹی افسر سے اجازت حاصل نہ کر لی جاتی یہ تمام احتیاطیں اس حدشہ کے پیش نظر جاری تھی کہ کہیں محفی طور پر کسی گاڑی میں برود موجود نہ ہو کیونکہ ایسی صورت میں برود والی گاڑی کو ڈیوڑی کے اندر کھڑا کر کے پوری ڈیوڑی کو تماکے سے اڑا دینے اور منتظر کمانڈو جتھے کے لیے سیکیورٹی وارڈ تک راستہ بنانے کے مقاصد پورے کرنے کا امکان نہ رہے ان احتیاطوں کے علاوہ سیکیورٹی وارڈ کے اردگرد مشین گنے اور راکٹ لانچر نصب تھے جن پر ہر وقت سنتری تینات رہتے تاکہ اس قسم کی کسی بھی کوشش کو غیر موثر بنا دیا جائے اس کے علاوہ سیکیورٹی وارڈ ہاردار تاروں اور ان کے گچھوں کے بیچ اس طرح ڈال دی گئی تھی کہ بغیر دیکھے بھالے صرف فرشتے ہی ایسی جگہ پہنچ سکتے تھے ستائیس پنجاب کے جوان جیل کے شمالی احاتے میں مقیم تھے ایمرجنسی کی حالت میں اس احاتے سے باہر بڑی سڑک پر نکلنے کے لیے صدر دروازے کو خاص طریقے سے کور کیا گیا تھا تاکہ کوئی شخص یا پارٹی اس دروازے کی گزرگاہ پر فائر کر کے اسے بند نہ کر سکے اور جیل کے کسی بھی حصے میں فوری کمک کو روک نہ سکے علاوہ ازی جیل اور اس احاتے کے درمیان جیل کی دیوار کو پھنانگنے کے لیے حاصل قسم کی سیڑھیوں وغیرہ کا بھی بندوبست کیا گیا تھا تاکہ ناگہانی حالت میں اندر ہی اندر سے سیکیورٹی وارڈ کے علاقے یا جیل کے کسی بھی دوسرے حصے میں فوری کمک پہنچ سکیں پھر ہے زمینی حملے کے ساتھ ساتھ ہوائی حملہ زمینی حملہ کے ساتھ ساتھ ہوائی حملہ بھی دائرہ امکان میں تھا حکام اس کے متعلق بھی فکر مند تھے سیکیورٹی فورس کمانڈر کے تحت ہوائی جہازوں کو مار گرانے والی ایک بیٹری بھی تینات کر دی گئی تھی اس بیٹری کی گنے جیل کے اندر اور باہر اس طریقے سے نصب کی گئی تھی کہ کوئی ہوائی جہاز یا ہیلیکاپٹر دور دور تک جیل کے نزدیک نہ پھٹک سکیں پی آئی اے پی آئی اے ایف اور آرمی آوییشن بیس دھمیال کو اگاہو حبردار کر دیا گیا تھا کہ جیل کے علاقے یا اس کے نزدیک اڑان نہ کریں ادھر انٹی ائرکرافٹ گنوں کو حکم دیا گیا تھا کہ اگر کوئی جہاز یا ہیلیکاپٹر جیل کے اوپر آئے تو اسے فوراں فائر کر کے گرا دیا جائے بھٹو صاحب کی اسیری کے دوران دو مرتبہ ایک جہاز نے غلطی سے جیل کے اوپر پرواز کی لیکن دونوں مرتبہ خوش قسمتی سے مہد جیل میں موجود تھا اور حالات کو دیکھتے ہوئے گنرز کو فائر کرنے سے روک دیا ورنہ شاید کوئی کم تجربہ کار ڈیوٹی افسر ایسا فیصلہ نہ کر سکتا اور غلطی سے پرواز کرنے والے جہاز کو پنڈی شہر پر گرا دیا جاتا جو حوارات وغیرہ کے لیے اچھا حاصل مواد پیدا کر دیتا اس موقع کے بعد ہوابازوں کو سخت تنبیہ کر دی گئی تھی سیکیورٹی وارڈ کے اردگرد اور جیل میں دوسری جگہوں میں چھتوں پر زیادہ تر چوکیاں کھلی ہوا میں تھی ہوای جہاز کے ذریعے ان چوکیوں پر راکٹوں وغیرہ سے گیس کے حملے کا حطرہ بھی لاحق تھا جس سے سنتری اور دوسرے جوان تھوڑی یا زیادہ دیر کے لیے بہوش کیے جا سکتے تھے ایسی حالت میں الارم اور گیس ماسک کے استعمال اور فوری امدادی پلان کا بھی سوچ لیا گیا تھا علاوہ عظیم متبادل مورچہ بندی بھی تیار کر لی گئی تھی پھر چھاتا بردار حملہ چھاتا بردار حملے کے متعلق پہلے ہی پلان میں سوچ لیا گیا تھا یہی وجہ تھی کہ تین ایف ایف رجمنٹ کی ایک کمپنی سیکیورٹی فورس کمانڈر کو اس قسم کے حملے کی صورت میں مدد کے لیے دے دی گئی تھی تھری ایف ایف بٹالین ان دنوں وزیرعظم کی رہائشگاہ کے متعلقہ علاقے میں بھیج دی گئی تھی اور اس کی ایک کمپنی کو یہ فرض سوپا گیا تھا کہ چھاتا بردار کوشش کی صورت میں وہ اسے نکام بنائے گی ماسک یا برکہ کا استعمال بھٹو صاحب کی پہلی بیوی امیر بیگم صاحبہ پردہ دار ہتون ہیں وہ بھی راولپنڈی جیل میں ان سے ملنے آیا کرتی تھی وہ ہمیشہ باپردہ ہو کر یعنی برکہ پہن کر آیا کرتی تھی اور واپس بھی اسی طرح پردہ کر کے جاتی تھی مجھے حبردار کیا گیا کہ ایسی ملاقات میں بھٹو صاحب اپنی بیگم کا برکہ آؤڑ کر جیل سے باہر نہ نکل جائیں اور بیگم بھٹو صاحبہ کے چہرے کا ماسک اپنے چہرے پر پہن کر ان کے جگہ جیل میں بیٹھ جائیں ایسی ہر ملاقات کے فوراً بعد ڈپٹی سپرینٹینڈنٹ جا کر بھٹو صاحب کے ساتھ بات چیت کر کے یہ یقین کر لیتا تھا کہ واقع بھٹو صاحب خود جیل میں موجود ہیں اس یقین دہانی کے بعد ہی ان کی بیگم صاحبہ کو جیل کے ہاتھیں سے باہر نکالا جاتا تھا پھر ہائی جک یا یرغمال بنانے کی کوشش سیکیورٹی فورس کے کسی اہم شخص کو ہائی جیک کر کے یرغمال بنا لیا جائے تو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے بھی مختلف طریقے سوچ لیے گئے تھے چونکہ میں ہی زیادہ تر جیل کے مختلف خصوں میں آتا جاتا رہتا تھا اس لیے مجھے محتاط کر دیا گیا تھا اس طرح اگر مارشل لاؤ خکام میں سے کسی ہاس آدمی کو یرغمالی بنا کر بھٹو صاحب کی رہائی کا مسئلہ کھڑا ہوا تو بھی ایک ہاس پلان سوچ لیا گیا تھا میری نگرانی بھٹو صاحب تو جیل میں بند تھے ہی لیکن ہمارے انٹیلیجنس والے میری پوری پوری نگرانی میں لگے ہوئے تھے میرا گھر ٹیلی فون میرے ملاقاتی میری حرکات و سکنات ہر چیز کی نگرانی ہو رہی تھی شروع شروع میں میں نے اچانک محسوس کیا کہ میرا ٹیلی فون ٹیپ ہو رہا ہے چونکہ میں ملیٹری انٹیلیجنس میں تین سال اور ایس ایس جی میں سات سال تک رہا اور اس میں حاصل وقت امریکن سپیشل فورسز کے ساتھ بھی گزرا تھا اس لیے مجھے فوراں ملوم ہو گیا کہ میرا ٹیلی فون سنا جا رہا ہے میں نے اپنے گھر بھی بتا دیا تھا کہ کسی قسم کی فالتو باتچیت ٹیلی فون پر نہ کی جائے ان دنوں جب بھی میں گاڑی میں باہر نکلتا تو مجھے ملوم ہو جاتا کہ میرا پیچھا کیا جا رہا ہے میرے گھر پر بھی اسی قسم کی نگرانی ہو رہی تھی ہم بہت مختاط ہو گئے ادھر میرے پرانے دوستوں نے بھی جو اس وقت آئی ایس آئی اور آئی بی میں ڈیوٹی کر رہے تھے میری پرانی یادیں تازہ کرنے شروع کر دیں اور مجھ سے ملاقاتوں کا سلسلات جاری کر دیا مجھے پتہ تھا کہ چونکہ ایک نازک کام سر انجام دے رہا ہوں اس لیے حکومت یقیناً چاہے گی کہ میری نگرانی کی جائے تاکہ میرے اندر کوئی غلط رغبت پیدا نہ ہو بہرحال ایسی حالت میں انسان اپنی تمام ازادی کھو بیٹھتا ہے اور میری حالت بھی ایک قیدی سے کسی طرح کام نہ تھی میں نے اپنی بیگم کو بتا دیا تھا کہ کوئی شخص بجلی یا ٹیلی فون وغیرہ ٹھیک کرنے ہمارے گھر میں اس وقت تک داہل نہ ہو جب تک میں حد گھر پر مجود نہ ہوں تاکہ کسی قسم کا کوئی محفی آلہ وغیرہ ہمارے گھر میں نصب نہ کر دیا جائے میں نے ویسے بھی اپنے گھر کی انٹی بگنگ خود کر لی تھی دوستو یہ بھٹو صاحب کے سلسلے کی پندرمی ویڈیو تھی اگر ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر نوٹیفکیشنز آن کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ